جا رہی ہے ایک ایسی بچی کہ جس کا بچپن میں انتقال ہو گیا پھر وہ دو سال اپنے باپ کے خواب میں مسلسل آتی رہی کہ ابباجی مجھے میری قبر سے نکال کر کسی دوسری جگہ دفن کرو کیونکہ میری قبر کے ساتھ ایک بے نمازی کی قبر ہے جس کو دن رات مسلسل قبر میں عذاب ہوتا رہتا ہے اور اس کو عذاب ہونے کی وجہ سے میں پریشانی میں مبتلا ہو ابباجی مجھے اس قبر سے نکالو اور کسی دوسری جگہ منتقل کر دو دو سال وہ بچی اپنے باپ کے خواب میں آتی رہی تو پھر اس بچی کے باپ نے علماء کرام سے مشورہ کیا اور علاقے کے کچھ لوگوں کو لے کر اس قبر کی کھدائی شروع کر دی تو جب اس بچی کو دو سال بعد قبر سے نکالا گیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ بچی کا کفن تک میلہ نہیں ہوا پھر جب بچی کو قبر سے باہر نکالا بچی کا چہرہ دیکھا تو آپ بھی اس ویڈیو میں چہرے کو دیکھ سکتے ہیں کہ پھولوں کی طرح نرم اور نازک چہرہ کس طرح کھل کھلا رہا ہے اور بچی کے چہرے پر نظر آنے والے نور کو دیکھ کر سب لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ پکار اٹھے تو دوستو کیا یہ وہی بچی نہیں ہے جو قیامت کی دن اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے کر جائے گی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کے صدقے ہمارے چہروں کو بھی قبر میں سلامت رکھے آمین سم آمین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے کسی کے دل میں یہ بات اتر جائے